السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ سبق نمبر ساتھ رمضان المبارک میں توبہ و استغفار رمضان میں جی بھر کر چار پانچ دن اپنے عمر بھر کے تمام گناہوں سے توبہ کرو جتنے گناہ یاد قصور میں آسکے اور جہاں جہاں نقص و شیطان سے مغلوب رہے ہوں چاہے وہ دل کا گناہ ہو آنکھ کا زبان کا یا کان کا سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہِ الہی میں پیش کر دو اور کہو کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آہندہ ایسا نہیں کریں گے یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے ہر وہ بات جو قابل معاخضہ ہو معاف فرما دیجئے دنیا میں قبر میں برزخ میں حشر میں بلسرات پر جہاں جہاں بھی معاخضہ ہو سکتا ہے سب معاف فرما دیجئے اور یا اللہ اب آپ جتنی زندگی عدا فرمائیں وہ حیاتِ طیبہ ہو اعمالِ صالحہ کے ساتھ ہو یا اللہ ہمارے ایمان کو مصبوط اور قوی فرما دیجئے حق تعالی شانہوں کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَاللہُ اشد فرحا توبت عبده حین يتوب إليه من أحدكم لکان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأیس منها فأتا شجرة فاستجع في سلها قد آئس من راحلته فَبَيْنَهُوَ كَزَلِ اِذْهُوَ بِهَا قَائِمَةً عِندَهُ فَأَخَدَ بِخِتَامِهَا سُمَّ قَالَ مِن شِدَّتِ الْفَرْحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّ اَخْدَأَ مِن شِدَّتِ الْفَرْحِ یعنی ایک مصافر سفر پر جا رہا تھا سحرہ کا سفر تھا اس کی سواری کے اونٹ پر اس کا دوشہ لدہ ہوا تھا آنکھ کھلی تو اونٹ گائب ادھر ادھر دیکھا کہیں اس کا سراغ نہیں مل لہا اب بیابان ہے جنگل ہے سہرہ ہے ریگستان ہے اس میں سفر کرنا ممکن نہیں اس نے سوچا کہ اگر باہر نکل کر ریگستان کے سہرہ میں چلوں گا تو تڑپ تڑپ کر بھوک پیاس سے مروں گا بہتر ہے کی درختے کے سائے میں ہی مر جاؤں مرنے کی نیت سے اسی درختے کی نیچے آ کر فر لیٹ گیا اب تو موت سامنے آگئی ذرا سے اس کی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی اونٹ اس کے سامنے موجود ہے اوپر توشہ اور سارا سامان موجود ہے اس کو اتنی مسررت ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ بے اختیار کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربب اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخت من شدت الفر کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس غریب کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں الٹا معاملہ کر دیا کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے آپ نے محربانی فرمائی کہ میرا اونٹ وابس فرما دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے باغل ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جزاک اللہ خیرہ اچھی ویڈیو پانے کے لئے ہماری چینل کو لائک کومنٹ شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ